کتاب شفا سے آج کا خاص وظیفہ جملہ بیماریوں کا نبوی علاج یعنی تمام بیماریوں کا علاج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا کوئی بھی بیماری ہے چھوٹی بیماری ہے بڑی بیماری ہے بالخصوص وہ بیماریاں جنہیں لا علاج کہا جاتا ہے یہ کرونک ڈیزیزز کہا جاتا ہے بڑی بیماریاں پرانی بیماریاں ان سب کے حوالے سے یہ دعا یہ نبوی علاج ہے اور سننت تیر مزی سیاستہ حدیث مبارکہ کی جو چھیں کتابیں ہیں ان میں سے یہ کتاب ہے حدیث مبارکہ کی اس میں یہ حدیث مبارکہ اور تمام بیماریوں کا یہ نبوی علاج موجود ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا جو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر درزیل کلمات پڑھے تو انشاءاللہ وہ ان تمام مسائب اور بیماریوں سے محفوظ رہے گا یعنی جو کسی بھی بیماری میں تکلیف میں مصیبت میں آزمائش میں مبتلا شخص کو دیکھ کر یہ کلمات پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالی ان کلمات کے پڑھنے والے کو ان مسائب ان تکالیف ان پریشانیوں ان بیماریوں نافتوں سے محفوظ رکھے گا وہ بیماریاں مختلف ہو سکتی ہیں وہ فالج بھی ہو سکتا ہے وہ بلڈ پیشر بھی ہو سکتا ہے وہ ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے وہ ایڈز کی بیماری ہو سکتی ہے وہ کینسر ہو سکتا ہے وہ شوگر کی بیماری ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے ٹائفائیڈ ہیپاٹائٹس ایکسیڈنس حادثات زخمی ہونا یہ سارے معاملات اس کے علاوہ کوئی فاقہ کشری میں مفتلا ہے گھر میں رزق کی تنگی ہے مفلسی ہے کھانا تین اوقات میں نہیں ہے رزق کے معاملات میں بے برکتی یا کمی ہے تو جو بھی بندہ مومن ایسے لوگوں کو دیکھ کر ان کے لئے بھی دعا کریں اور پھر یہ کلمات پڑھیں تو انشاءاللہ وہ خود ان مسائب ان تکلیف ان آزمائش اور ان پریشانی اور ان بیماریوں سے محفوظ رہے گا کلمات کیا ہیں وہ آپ سماعت کر لیں ترجمہ بھی سماعت کر لیں اللہ کے پھر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ کلمات پڑھے تو انشاءاللہ وہ ان تمام مسائب تکلیف اور بیماریوں سے محفوظ رہے گا کلمات یہ ہیں الحمدللہ اللہ آفانی اور اگر ملا کے پڑھیں تو ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میں اللہ رب العزت کی تعریف بجا لاتا ہوں اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو جس نے مجھے اس بیماری اس ابتلا اس مصیبت اس پریشانی سے آفیت میں رکھا جس میں تم مبتلا ہے یعنی جو کسی پریشانی مصیبت بیماری میں مبتلا ہے اس کو دیکھ کر یہ پڑھنا ہے اور وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرِ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْدِيلًا اور اس نے مجھے اپنی مخلوق میں سے کسیر مخلوق پر فضیلت اتا فرمائی یعنی انسان بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے شرف المخلوقات بنایا اپنی دیگر مخلوقات کسیر مخلوقات پر انسان کو شرف فضیلت عظمت اتا فرمائی اور بندہ مومن کا شرف پھر بیسیت انسان تمام انسانوں سے بڑھ کر ہے تو یوں یہ دعا جو بھی اسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھے گا پریشان حال کو دیکھ کر بیماریوں مطلع شخص کو دیکھ کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے ان بیماریوں سے محفوظ رکھے گا اس حوالے سے حال حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ کا اپنا ایک واقعہ بھی موجود ملفوظات اعلیٰ حضرت میں بھی موجود ہے ایک موقع پر آپ کچھ بیمار ہوئے تو لوگوں نے کہا ظاہری جو علامات تھیں اس کے مطابق لوگوں نے کہا کہ یہ تو فلاں بیماری ہے کسی بڑی بیماری کا ذکر کیا انہوں نے تو آپ نے محایا کہ یہ بیماری مجھے نہیں ہو سکتی لوگ بڑے حیران ہوئے بعد میں جب حطبہ وغیرہ سے چیک اپ کروایا گیا علاج کروایا گیا تو وہ بیماری نہیں تھی جب تشخیص ہوئی تو وہ جن آپ کے معتاقیدین مریدین متوسلین تلامیزہ آپ کے قریبی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ وہی بیماری ہے وہ وبائی بیماری تو انہوں نے کہا کہ اور ان دنوں میں وہ بیماری پھیلی بھی ہوئی تھی غالباً تعون کی بیماری کا ذکر تھا تو ان لوگوں نے کہا کہ علامات تو اسی بیماری کی تھی لیکن آپ نے اتنے اعتماد سے کیسے کہا دیا کہ مجھے وہ بیماری ہو ہی نہیں سکتی تو انہوں نے آیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا یہی دعا یہ پڑھ لی تھی ایسے اس بیماری کے شخص کو دیکھتے ہوئے تو مجھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل یقین تھا اور ہے کہ میں اس بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتا تو یوں یقین کامل کے ساتھ آپ بھی پڑھئے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو بھی مصیبتوں بلاؤں آفتوں پریشانیوں بیماریوں سے محفوظ رکھے گا اگر آپ بھی اسی طرح یقین کامل کے ساتھ یہ دعا پڑھتے ہیں تو اس لئے ضرور اپنے اراد و وظائف میں شامل کیجئے اپنے معمول کا حصہ بنائیے اپنے آئیزہ قربارشتے دار دوست احباب پروسی محلے دار امت مسلمہ تک پہنچائیے میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بھائی ایک مسلمان بھائی ایک مسلمان بہن کسی ایک مسلمان فرد کا بھی فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لئے دین و دنیا آخرت میں بھلائی فائدہ نجات اور شفاہ کا باعث ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانیہ موسیقی